تیز بارش اور بھر باری کے چلتے ڈسٹرک کپوارا کے کئی گھاؤں میں بہت نقصان ہو گیا ہے میں آج یہاں گھندوارا، کپوارا، لولاب، رفیاباد ان تمام اریاز کا ٹور کر رہا ہوں اور میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں تیز بارش اور پہاڑوں میں برفباری کے چلتے جو فلڈ آ گیا ہے ڈسٹرک کپوارا کے علاگ علاگ گاؤں میں میں ان تمام گاؤں کا دورہ کر رہا ہوں ایک ایک گھر میں ایک ایک گاؤں میں میں خود پہنچ رہا ہوں اور یہاں کا جو نقصان یہاں کے غریب لوگوں کو ہوا ہے ان کو جمہو کشویر گورنمنٹ ال جی ایڈمیسٹریشن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام غریب لوگوں کی مدد کی جائے جو اس بار کی زد میں آ کر جن کا بہت نقصان ہو گیا ہے غریب لوگوں کو بہت نقصان ہو گیا ہے لوگوں کے گھروں میں پندرہ پندرہ فٹ پانی آیا ہے میں نے خود گھروں کے اندر جا کر معاینہ کیا ہے اور غریب لوگوں کو جو بھاری نقصان ہوا ہے یقینا ہم ال جی ایڈمیسٹریشن سے بات کر کے ہندوارا کا ایریہ ہو کپوارا کا ایریہ ہو لولاب کا ایریہ ہو کرال پورا ہو کلاروس ہو یا لنگیٹ لنگیٹ ہو براری پورا ہو چوگون ہو وارسون ہو جو جو بھی ایریہ ایک ایک کر کے ہم صبح سے ہی ہر ایک گاؤں میں اور گاؤں کے ہر ایک گھر میں پہنچ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کی بہت بڑے پیمانے پر یہاں سیلاب نے تباہی مچائی ہے یقینا میں لیفٹینین گورنر صاحب سے بات کر کے جو ایفیکٹیڈ لوگ ہیں جن کو بہت نقصان ہو گیا ہے ان کی ہر قسم کی مدد انداد ہو اس کے لیے پوری کوشش کروں اور برفباری کے چلتے یہاں باڑ آ گیا اور غریب لوگوں کو بہت نقصان ہو گیا یہ انسانی فرض ہے کہ جب کوئی ہمارا بھائی بہن کوئی شخص مصیبت میں ہو پریشانی یا تکلیف میں کوئی بھی شخص ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا اس کی مدد کرنا اس کی تکلیف کو دور کرنا ہم سب کی ذمہ واری ہوتی ہے سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن جب